آج دب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ایک ایسی نئی ٹرین ہے بھارت کے اندر ایک ایسی ٹرین جس میں یدی آپ چلتے ہیں اور وہ اپنے سمیہ سے پہنچنے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹرین ہر جانے کے طور پر پیسے واپس دے گی ڈیلی سے لکھنو کے لیے ایک نئی ٹرین چڑھائی جاری ہے جس کا نام تیجس ایکسپریس رکھا گیا ہے یہ بھارت کی پہلی ایسی ٹرین ہوگی جو کسی نجی کمپنی کے دوارہ سنچالت کی جائے گی مدلہ پرائیویٹ کمپنی اس کو سنچالت کرے گی اور اس کمپنی کا نام ہے انڈیان ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹوریزم کورپوریشن جسے ہم عام طور پر آئی آر سی ٹی سی کہتے ہیں آئی آر سی ٹی سی اس کو باقاعدہ منیج کرے گی اور اس ٹرین کو یدی دلی سے لکھنو پہنچنے میں ہفتے میں چھ دن کے اندر کا اس کا سسٹم رکھا گیا ہے کہ ہفتے میں چھ دن یہ دہلی سے لکھنو جائے گی اور لکھنو سے دہلی واپس آئے گی اور اس میں آٹھ ساتھ سو اٹھاون یاتری ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں سیون فیفٹی ایٹ یاتری لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کئی ساری اچھی سویداؤں کو دیا گیا ہے پہلی چیز کے جو بھی یاتری اس میں یاترہ کریں گے ان کا سبھی کا بھیما جو ہے آٹومیٹڈ ہوگا دوسرا جو بڑی چیز انہوں نے رکھی ہے جو پہلی بار ایسا ایک سسٹم لاغو کیا گیا ہے کہ یدی ٹرین اپنے وقت سے لیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہر جانے کے طور پر پیسے دیے جائیں گے اس کو دو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں رکھا گیا ہے کہ یادی ٹرین جو ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے سبھی یاتریوں کو سو سو روپے کی واپسی کی جائے گی مطلعہ جو انہوں نے ٹکٹ کے پیسے دیے اس میں سو سو روپے کی ان کو واپس ریفنڈ کی جائیں گے اور یادی دو گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو میکزیمم دھائی سو روپے تک کا ہر جانہ ٹرین کی طرف سے دیا جائے گا یاتریوں کے لیے تو یہ ایک اچھی پہل ہے جس کو دیکھا جائے تو اگر اس سسٹم کو دیکھیں تو یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ جب ٹرین لیٹ ہونے پر کسی کو ہر جانے کے طور پر پیسے ملیں گے ابھی تک ڈیلی سے لکھنو کے بیچ قریب 35 ٹرین چلتی ہیں لیکن ان میں سے کسی میں ایسی کوئی سویدہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھی پہل کی گئی ہے باقی ساری سویدہیں اس ٹرین میں رکھی گئی ہیں چاہے وہ ڈسپلی مانیٹر ہو چاہے وہ چارجنگ سسٹم ہو جو آپ کی سیٹ پر اویلیبل ہوگا آپ کو ملے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو پرائیوٹ کمپنی کو جو پہلی بار ٹرین ہاتھ میں آ رہی ہے کیا واقعی میں اس طرح کی سویدہ مل پائیں گی اور یا صرف یہ بھی ایک جملائی ہوگا چار اکتوبر سے یہ ٹرین شروع ہونے والی ہے آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی میں اس وعدے کو پورا نبھا پائے گی یہ ٹرین یا پھر اس کو بھی ایک جملے کے طور پر لیا جا سکتا ہے جیسے کہ پندر لاکھ آ رہے تھے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگ اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوچل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں واگو شکریہ